کہ پانچ انشاءاللہ سوابی ہم سب ہوں گے سنم ہوں گی میں ہوں گی ہم جو جو آزاد ہے اس دن ہم سب آئیں گے حاجی امتیاز کو اٹھا کے لے گئے امیر سلطان کو لے گئے تھے معظم جتوئیک ہمارے ایمیریز کو اٹھا کے لے گئے تو ہم ان کے لیے بھی پروٹیسٹ کریں گے ہمارے بے گناہ ہمارا خان جو ایک سال سے اون میں بیٹھا ہوا ہے اٹھارا اٹھارا گھنٹے اس کے لیے لوگ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں جیل میں تاکہ وہ کسی طریقے سے ٹوٹ جائے میں نے اوزن میں پشاور میں بولا کہ یہ خان کو نہیں توڑ سکتے ہر کسی کو نکلنا چاہیے اور لوگ بہت کہتے بھی رہے ہیں کہ لیڈرشپ نہیں نکل رہی اور یہ وہ تو اب نکل رہے ہیں سب آپ لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی نکلیں اب آپ سب سوابی پہنچیں عمران خان کے لیے ساتھ دیں ابھی تو میں تو یہ کہوں گی ہم بھی جا رہے ہیں آپ لوگ بھی ہیں اچھا آٹھ فروری جسی ان الیکشن تھا آپ جیل میں تھی جی تو اس رات میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کیا چل رہے کیا نہیں کیا ریزلٹ آ رہے ہیں رات کو تو ہم جب ریزلٹ دیکھ رہے تھے تو ہم تھوڑی تھوڑی دے بات کیونکہ ہم چکیوں میں رہتے تھے تو ہمارے سیل ساتھ ساتھی تھے تو ہم تھوڑی تھوڑی دے بات شاوٹ کرتے تھے دوگ ساہبا ہم یہاں سے بھی جیت رہے ہیں کیونکہ دوگ ساہبا جو سیلو سے ٹی وی نظر نہیں آتا تو وہ ہم سے پوچھتی تھی بار بار کہ اب کیا ہو رہا ہے تو ہم نے تو ساری رات اس پر کھڑے رہے کے اپنی دروازے پر چکی کہ ہم نے ٹی وی دیکھا ہے رزلٹس دیکھے ہیں اور اتنی خوشی تھی کہ جو ہمیں نو مہی نو مہی بنانے والے تھے ہم نے ان کو نو فروری بنا دیا وہ تو چاہتا تو وہ بھی جا سکتا تھا نا یہی روایت رہی ہے اس ورپ میں جب مشکل آئے اپنوں کو چھوڑو اور بھاگ جاؤ وہ تو نہیں چھوڑ کے بھاگا میں جب اس نے ہمارا اتنا مان رکھا اس نے ہماری اتنی عزت رکھی تو ہم کیسے اس کی عزت جاننا دیتے ہیں نا ہم نے یہ ٹائم گزارا ہم نے یہ قربانے دی کیونکہ ہم اپنے لیڈر کو شرمندان نکاننا چاہتے تھے جیسے اس نے ہمیں شرمندان ہونے دیا وہ ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہم تو خیر اپنے لیے بیٹھیں ہم نے باست اس کا ساتھ دیا جیل میں وہ بیٹھا ہمارے لیے اپنے لوگوں کی عزتیں اتنی سستی کر دی ہیں کہ ابھی لگتا ہے کہ کسی کے گھر کی بھی دوار پھلانگنا ہے کام بات ہے کسی کے گھر کا دروازہ توڑنے کام سی بات ہے اسے جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کسی بھی لڑکی کو پکڑو ابھی تھوڑ دن پہلے وہ بچی کو عربہ کو اٹھایا ہوسٹل سے اس کے اس کے باپ مازور تھا اس کی ماں بولی تھی اور اس کو وہ اٹھا کر لے کر گئے ایک ہوسٹل سے بچی کو آپ لوگوں کی ماں بہنیں بیٹی ہیں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ جب جس کا دل کرے کہیں سبھی اٹھا لے اور کورٹ میں پیش کر دے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے خان صاحب اپنے لیے اپنی طرف سے تو وہ ہیں ہی بڑے رحم دل وہ عردہ بھی کہتے تھے میں ماف کروں گا تو مجھے تھا کہ اگر میرے پاس ایک تیار ہوا تو میں کبھی ماف نہیں کروں گا اسلام نکو میں ہوسٹلین اس ٹائم میں مجود ہوں کومی اسمبلی میں شاندانہ گلزار اور سنم جوید صاحبہ یہاں مجود ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ پانچ اگست کو عمران ہن کی قید کو ایک سال مکمل ہو جائے گا اس حوالے سے بھی کیا پیغام دینا چاہیں گی اور ابھی آپ کی سنم جوید سے ملاقات ہوئی جیل کی باتیں تو آرام سے کریں گے میں تو خیر صرف آٹھ دن جیل میں تھی اڈیالا میں پھر میں چھ مہینے گھر میں نظر بانتھی لیکن سنم کا آئیشہ بھٹا کا ختیجہ شاہ کا تیب راجہ ڈاکٹر یاسمین آلیا اور ہماری اور کتنی ورکرز ہیں جو جیلوں میں تھی ان سے تو کمپاریزن ہی ہم نہیں کر سکتے اور جو قربانیاں انہوں نے دیے پشتے میں ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی قبر پر پھولی ڈالتے گلے میں مانا ڈالتے کہ دوسرے کو اس کی قربانی کا احساس اس کی اپریسییشن کا تو جو ہم سب ان کی سٹرنگت کو یہ بال بچے دار ہے اس کے والدین ہیں اس کا حزبند ہے جو اس نے تکلیف ورداشت کی ایک اس کو پتا ہے اس کے رفت پتا ہے اور یہ ہم میں نے دیکھا کہ الحمدللہ یہ کسی پہ بھی احسان نہیں کیا ان لوگوں نے انہوں نے اپنے وطن کے لئے کیا اور عمران خان وطن کی علامت ہے وطن کی بقا کی سلام تکی تو ہم سب کا ان کو سلام ہے دیکھیں ہر بندہ وہ کرتا ہے جو کر سکتا ہے اس میں اللہ نے وہ صلاحیت ڈالی ہوگی ڈاکٹری آسمین صاحبہ میں اللہ نے وہ صلاحیت ڈالی ہوگی کہ یہ برداشت کر پا ہے بڑے بڑے لوگ ٹوٹ گئے بھاگ کے چلے گئے کچھ مجبوری سے گئے کچھ ظلم سے گئے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ظلم بھی ہوا شہریار کی طرح اور گئے بھی نہیں تو الحمدللہ کے ایسے لوگ خان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے امید آتی ہے چودہ اگست کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں جس ساتھ بھی نے رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں لا الہ کا مطلب ریفریش کروایا اس نے اقوائی متحدہ میں حمد کی اس نے لا الہ الا اللہ کہا کہ رب کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم سب نے پروف کر کے دکھایا کہ وطن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے رب سے ڈریں گے اور انشاءاللہ یہ سخفہ گزرے گا یہ ہمیشہ نہیں رہے گا ظلم آتا ہی مٹنے کے لیے ہے لیکن کیونکہ لوگوں پہ ایپی پیز کا پوجہ زرداری خاندان کا نواز خاندان کا انچوروں کا بجلی کا گیس کا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں تو اس تکلیف میں لوگوں سے کہنا ہے کہ گزارہ کرو یہ بہت دل جگرہ چاہتا ہے میں تو یہی لوگوں سے کہہ سکتی ہوں کہ سختی ہے وطن کو نہیں چھوڑنا ایمان کو نہیں چھوڑنا اور آپ نے اپنا جو ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی دن اس یقین کے ساتھ کہ بہتری کرے گا اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا پھر کامیابی ہی کامیابی ہے اچھا میڈم یہ بتائیں آلیہ حمزہ جن کی زمانت ہوئی یہ سننے میں آئے کہ سندھ پولیس بلوچستان پولیس انہیں لینے کیلئے آئی اور ایون وہ بھی ایم این اے کے لیے ایم این اے کے لسٹ میں آئی ہیں انشاءاللہ حدیجہ شاہ سنم جوید تو آپ ان ہوتین کو اپنے ساتھ کیسا دیکھ رہی ہیں اور اس کے علاوہ آلیہ حمزہ ڈاکٹر یاسمین راشد یہ ہوتین جو اس ٹائم بھی جیلوں میں ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے لیکن انشاءاللہ ان کے تو پروڈکشن آرڈرز جیسے ان کا یہ اوتھ ہوگا پروڈکشن آرڈرز ان سب کے ہو جائیں گے کیونکہ وہ یہ نوٹفیکیشن کی محتاج نہیں ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ایم این اے ہیں دے آر ڈیم ڈو بھی ایم این اے صرف لسٹیں شائع ہونی ہیں باقی ان نوٹفائی ہو چکے ہیں میرے لیے یہ بھی ایم اے ہیں قابلی حصت ہے سب ہیں کچھ رزرف میں ہیں کچھ ایم اے ہیں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے بکوز میں خود بھی ایک رزرف میں نہیں تھی اور بہت دسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا لوگ کہتے تھے آپ تو رزرف میں نہیں ہے کوئی محنت نہیں کی مجھے ایک ایم اے دکھا دے اس اسیمبلی میں سوائے شہریار کیا علیکی یا جو جو جیل گیا یا آسد کیسر یا جنید جنہوں نے خواتین کی طرح جیلے کاٹی ہوں دس پندرہ مرد یہاں بیٹھے ہوں گے بیس ہوں گے جنہوں نے جیلے کاٹی ہیں باقی تو یہ سارے خواتین کاٹ رہی ہیں تو الحمدللہ ہماری اللہ تعالیٰ نے اصلی صنف آہنہ میں دیئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی مقصد بھی پورا کروانا ہوگا قرآن میں سورہ بکر کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جسے وہ برداشت کر سکے تو اللہ نے ان کو برداشت بھی دی تھی الحمدللہ ان سے بہت بڑی توقعات ہوں گی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ڈاکٹر یاسمین اور آلیا تو رہ چکی ہے پارلمنٹ ایرنز ان کو پتہ ہے کہ کیسے اس بوجھ کو ہنڈل کرنا ہے ان کو تو ہلکے بھی ہلکوں میں بھی جانا ہوگا لوگوں سے بھی ملنا ہوگا بہت کچھ چھوڑنا ہوگا امینے بننے کے بعد بہت کچھ give up کرنا پڑتا ہے بہت کربانیاں امینے بننے سے پہلے انہوں نے کربانی دی امینے بننے کے بعد ایک اور قسم کی گربانی دینی پڑے گی آپ کی زندگی پھر عوام کی ہو جاتی ہے اپنی نہیں رہتی ہے چھٹیاں مناؤ ادھر جاؤ جس طرح یہ باقی لوگ گئے ہیں وہ پھر نہیں ہوتا پانچ طریق کو عمران حان کی قید کو ایک سال مکمل ہو جائے گا اور پانچ کو سوابی دلسہ بھی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کے لیڈر آپ کے وزیراعظم کو ایک سال جیل میں ہو گیا کیا کہیں گی آپ تین سال جی اوپن ائر جو قید ہے کشمیر کی اس کو بھی ہو گیا ہوگا جو ظلم ڈھار ہے موڈی اللہ اس کو پوچھے اور یہ ہمارا والا اس کو وی پی این کتھ رکھتا ہے مبارک ہو جی آپ تو پی این بن گئے وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان میں گھس کے لوگوں کو مارا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کو مبارک ہو مطلب اللہ ہمیں اکل دے اور ایسے اس نے کیا کہ دعا دی تھی کہ اللہ ہماری آسانیہ دور فرما جب آپ کو اللہ ایسے پرائم منسٹرز دے گا تو آسانیہ تو دور فرمائے گا نا پھر سو میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ پانچ انشاءاللہ سوابی ہم سب ہوں گے سنم ہوں گی میں ہوں گی ہم جو جو آزاد ہے اس دن ہم سب آئیں گے حاجی امتیاز کو اٹھا کے لے گئے امیر سلطان کو لے گئے تھے معظم جتوئیک ہمارے ایمیریز کو اٹھا کے لے گئے تو ہم ان کے لیے بھی پروٹیسٹ کریں گے ہمارے بے گناہ ہمارا خان جو ایک سال سے اون میں بیٹھا ہوا ہے اٹھارا اٹھارا گھنٹے اس کے لیے لوگ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں جیل میں تاکہ وہ کسی طریقے سے ٹوٹ جائے میں نے اس دن ہی پشاور میں بولا کہ یہ خان کو نہیں توڑ سکتے وہ واحد آدمی ہے ایدی صاحب کے بعد قادی آزم کے بعد اس کے لیے کربلا اور کعبہ دونوں میں دعا ہوتی ہے یہ لوگ پاکستان توڑنا چاہ رہے ہیں ان کے شوق ہم نہیں پورے ہونے دیں گے کرم میں جو ہو رہا ہے بنو میں جو ہو رہا ہے ہنگو میں پشاور میں میرے حل کے حسن خیل میں ان کے خواب ہے توڑنے کے پاکستان ہمارے خواب ہے جوڑنے کے انشاءاللہ جوڑ کے رہیں گے بہت شکریہ سنم السلام علیکم السلام علیکم کیا کہنا چاہیں گی آپ قومی اسمبلی پہنچ گئی ہیں کیا وجہ قومی اسمبلی آنے کی کیوں آئیں آپ قومی اسمبلی میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں صرف خان کی وجہ سے ان کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ خان کے نام کا دیا لوگوں کو کسی کینیڈیٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا آپ دیکھیں کہ انہوں نے بنایا لیکن جس رہا لوگ نکلے خان کے لئے نکلے نشان لے لیا لوگوں نے نشان ڈونڈے چوری گئے ووٹ ڈالا تو ہم سے تو ان کو کوئی مطلب نہیں وہ چاہتے تھے انہوں نے خان کے لئے ووٹ ڈالا تھا کہ خان باہر آئے تو خان کو ایک سال ہو گیا ہم جین میں تھے تو ہمیں میں جے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کی کیسے اپنا ٹائم آپ کے لئے مشکل نہیں لگتا تو میں کہتی تھی مجھے تو مشکل تب لگے گا جب مجھے لگے گا کہ میں کسی اور کی وجہ سے جیل کاٹ رہی ہوں خان ہماری وجہ سے جیل کاٹ رہا ہے ہم اس کی وجہ سے جیل نہیں کاٹ رہے تھے ہم تو اپنے مستقبل اپنے بچوں کے مستقبل اپنے ملک کے لئے جیلیں کاٹ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے خان ہماری وجہ سے ساری مشکلات برداشت کر رہا ہے اس نے ہمیشہ ہمارے لئے قربانی دی ہے اب مجھے لگتا ہے وقت ہے کہ ہم خان کو سپورٹ کریں ہر کسی کو نکلنا چاہیے اور لوگ بہت کہتے بھی رہے ہیں کہ لیڈرشپ نہیں نکل رہی تو اب نکل رہے ہیں سب آپ لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی نکلیں اب آپ سب سواب بھی پوچھیں عمران خان کے لئے ساتھ دیں ابھی تو میں تو یہ کہوں گی ہم بھی جا رہے ہیں آپ لوگ بھی آئیں اچھا آٹھ فروری جسی ان الیکشن تھا آپ جیل میں تھی تو اس رات میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کیا چل رہے ہیں کیا نہیں کیا ریزلٹ آ رہے ہیں رات کو تو ہم جب ریزلٹ دیکھ رہے تھے تو ہم تھوڑی تھوڑی دے بات کیونکہ ہم چکیوں میں رہتے تھے تو ہمارے سیلز آت ساتھی تھے تو ہم تھوڑی تھوڑی دے بات شاؤٹ کرتے تھے ڈاکس آبا ہم یہاں سے بھی جیت رہے ہیں کیونکہ ڈاکس آبا جو سیلو سے ٹی وی نظر نہیں آتا تو وہ ہم سے پوچھتی تھی بار بار کہ اب کیا ہو رہا ہے تو ہم نے تو ساری رات اس پہ کھڑے رہ کے اپنی دروازے پہ چکی کہ ہم نے ٹی وی دیکھا ہے ریزلٹ دیکھے ہیں اور اتنی خوشی تھی کہ جو ہمیں نو مہی نو مہی بنانے والے تھے اب ہم نے ان کو نو فروری والا بنا دیا اور ہمیں آٹھ فروری والا بنایا لوگوں نے جب چن لیا لوگوں نے جب منتخب کر لیا تو اس کی تو خوشی ہی اور تھی اچھا آج یہ بتائیں کہ پانچ طریقوں ایک سال ہو جائے گا عمران حان کی قید کو ساڑھے چودہ ماہ بھی جیل میں گزار کیا ہی ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے عمران حان کے حوالے سے ان کی قید کے حوالے سے اور پانچ کے جلسے کے حوالے سے خان صاحب کی بہت حمد ہے میں جب ان کو پہلے بھی دیکھتی تھی میں سوچتی تھی کہ کس طرح مطلب انہوں نے لوگوں کو یہاں پر ایک قوم بنایا ہے پورے واحد جماعت ہے جو ہر صوبے کی جماعت ہے میں ان کو دیکھتی تھی میں سوچتی تھی کتنی محنت کوئی کیسے کر سکتا ہے کسی ملک کے لیے جب ہماری باری آئی ہے تو ہم یہ صرف سوچ کے جیلوں میں رہے کہ اس نے وہ قربانیاں بھی دی ہیں اس نے وہ محنت بھی کی ہیں جو صرف اس اکیلی کی ذمہ داری نہیں تھی تو کم از کم ہم اپنے حصے کا کام کریں کیونکہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے وہ تو چاہتا تو وہ بھی جا سکتا تھا یہی روایت رہی ہے اس ملک میں جب مشکل آئے اپنوں کو چھوڑو اور بھاگ جاؤ وہ تو نہیں چھوڑ کے بھاگا میں جب اس نے ہمارا اتنا مان رکھا اس نے ہماری اتنی عزت رکھی تو ہم کیسے اس کی عزت جانے دیتے ہیں ہم نے یہ ٹائم گزارا ہم نے یہ قربانے دی کیونکہ ہم اپنے لیڈر کو شرمندان ہی کرنا چاہتے تھے جیسے اس نے ہمیں شرمندان ہی ہونے دیا وہ ہمارے لئے جیل میں بیٹھا ہم تو خیر اپنے لئے بیٹھیں ہم نے بس اس کا ساتھ دیا جیل میں وہ بیٹھا ہمارے لئے ابی ریسنٹلی آپ نے اسپیس میں ایک بات کہی کہ میں نہیں چھوڑنے والی کن کو وہ خان صاحب کو شوق وہ بہت نا وہ اتنے رحم دلنا وہ ہر وقت کہہ دیتے ہیں آم مافی آم مافی تو میں حق سے کہہ رہی تھی کہ خان صاحب اس وقت اپنی طرح سے صرف مافی دیجئے گا ہماری طرف سے نہ دیجئے گا جو ہمارے ساتھ ہوئے اس کی مافی مت دیجئے گا کیونکہ اگر یہ ہوتا رہا تو بہت بری روایت ڈلے گی مطلب میں میرے پاس کوئی عوضہ نہیں تھا پارٹی کا مجھے کوئی ایک بندہ کلیم نہیں کرسا تھا کہ میں نے پارٹی سے کبھی ایک روپیہ بھی لیا ہے تو میرے جیسے بندی کو آپ چودہ مہینے صرف اس لئے جیل میں رکھی کیونکہ کسی کی فرمائش ہے تو اگر فرمائشوں پہ اس طرح اپنے لوگوں کی گھروں کی خواتین کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا ہے اپنے لوگوں کی عزتیں اتنی سستی کر دی ہیں کہ ابھی لگتا ہے کہ کسی کے گھر کی بھی دوار پھلانگنا ہے کام بات ہے کسی کے گھر کا دروادہ توڑنے کا عام سی بات ہے ایسے جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کسی بھی لڑکی کو پکڑو ابھی تھوڑا دن پہلے وہ بچی کو عروبہ کو اٹھایا ہوسٹل سے اس کے اس کے باپ مزور تھا اس کی ماں بولی تھی اور اس کو وہ اٹھا کر لکر گئے ایک ہوسٹل سے بچی کو آپ لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹی ہیں اتنی سستی ہوگی ہیں کہ جب جس کا دل کرے کہیں سبھی اٹھا لے اور کورٹ میں پیش کر دے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا اس کی مافی نہیں ہونی چاہیے خان صاحب اپنے لئے اپنی طرف سے تو وہ ہیں ہی بڑے رحم دل وہ عردہ بھی کہہ دیتا ہے میں ماف کروں گا تو مجھے تھا کہ اگر میرے پاس ایک تیار ہوا تو میں کبھی ماف نہیں کر رہی بہت شکریہ جی تینکیو